وے اوف ورسی بتائی ہے وہ ہی کرنی چاہیے اور نہیں کرنا اپنا اتماؤں آپ جی جو ویسیس کر پویتر ہندو دھرم جنم جن پنا اتماؤں کا ہے وہ سریمت بھگت گیتہ کو ایک شروع دھاری صدگرنت مانتے رہے اور ہے بھی لیکن اس کا پاتھ بھی کرتے تھے اور سادنائیں اس کے وپرت کیا کرتے تھے اب جیسے سری کرسن جی کے پوزاری ہیں وہ نام زبتے ہیں اور جو شیف جی کے پوزاری ہیں یہ جاپ کرتے ہیں اور جو ویشنو جی کے اپاسک ہیں وہ اوم بھگوٹے واسو دیو نما یہ جاپ کرتے ہیں پہلے تو یہ دیوتا پوزہ کے یوگ نہیں ہیں یہ موکس دائق نہیں ہیں اپنے آتماؤں یہ داس اس لیے پرتیک سنت کا کھٹک رہا ہے جس کے بھی ازار دو ازار دس دار چھس ہیں وہ ہی مجھ سے بہت کھن ہے کیونکہ ان کے پاس گیان ساشتری ورود ہے اور وہ ان بھولی آتماؤں کو نیچاتے کے وہ بھولی آتماؤں کا کھلیان اور ان کو سچائی کا پتہ لگائے تو وہ ورود کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں سماج کو کہ رامپال آلوچنا کرتا ہے آلوچنا نہیں داس ایک بہت ہی پرمارتھی کاریہ کر رہا ہے اپنے صدگرنتوں میں جو انمول بھکتی ویدھی اور گیان اپلبد ہے اس کا پرکاس کر رہا ہے اس کو آپ کے سمک شروع برو کر رہا ہے جس سے آپ جی کا کلیان سمبھو ہے انیتھا نہیں اب یہ سنت سب گلت سادنا خود بھی کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں آپ بھی جیون ویرت کر رہے ہیں اور ان پنیاتما سردھالووں کا بھی جیون نشٹ کر رہے ہیں اب جو بھی بے آف ورشیف سادنا ہمارے صدگرنتوں میں بھی دمان ہے ہم نے وہی کرنی چاہیے تھی پھر اس کے بعد اس سادنا کا اس نام جاب کا ویدھی بتانے کا ادھکاری بھی اوسک ہے ان ادھکاری ادھی وہ اپدیش دیتا ہے وہ بھی لابدائک نہیں ہے ایک سمیہ میں ایک ہی ست گروہ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا آج سے چھت سو ورس پہلے پرمیشور سوم آئے تھے ایک ست گروہ کی بھومی کا کرنے اور کیول ایک وہی ست گروہ تھے چھت سو ورس پہلے لگ بگ پرماتما کے چونسٹ لاکھ سس ہوئے تھے چونسٹ لاکھ بیچار کیجئے اپنے آتماؤ اس میں نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی ٹیلی ویزن تھا نہ کوئی سپیکر تھے نہ کوئی بیٹری اپلپ تھی اور اس سے میں پرمیشور کہ چونسٹ لاکھ سے سوہے بھارت میں اس میں بھارت کہاں تک تھا پچھ میں پاکستان پوروی پاکستان افغانستان بلوچستان گزنی تک عراق ایران تک بھارت تھا اور اس سمیں چونسٹ لاکھ سس ہو جانا پرماتما کا کوئی چھٹی بات نہیں اور اس پورے بھارت کی جو اس سمیں بھارت ورس تھا اس سمیں کل ملا کے چار کروڑ آباد دی ہوگی مشکل سے بھارت کی اور چار کروڑ میں سے اور چونسٹ لاکھ سس پرمیشور کے ہو جانا اور چونسٹ کے چونسٹ لاکھ کو سوہمی اپدیش دینا انہوں نے کوئی اترازی کاری نہیں بنایا نہ کسی انہیں کو کہا کہ آپ اس اکسے ترمہ اپدیش دے دیجئے کیونکہ یہ ایک بہت ہی جمعیداری کا پدھ ہے گرو بننا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے سمیں بھو کوئی سنت گرو بن بیٹھتا ہے وہ مہادوسی اپرادی پرانی ہے پرماتما جس کو پاور دے گا جس پر رضا وقصتا ہے وہی گرو پدھ کا ادھکاری ہوتا وہ سوہم ہی نومینیٹ کرتا ہے اس کے اترکت یدھی کوئی اپدیش دے رہا ہے وہ اپنا جیون برباد کر رہا ہے ساتھ مانوئیوں کا تو پنیاتما ایک سمیں میں ایک ہی ست گرو ہوتا ہے اور انے جو ہوتے ہیں وہ جنتہ کو مس گائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ ورہود کرتے ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی کا رولہ ہے روزگار کا معاملہ ہے اپنا ادھے سے بنا رکھا پیٹ برنا ان کو جنتہ کے کلان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر لینا دینا ہے تو اس ست کو مان کر انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے کہ ہم گلت کر رہے ہیں اور گلت کروا رہے ہیں اپنے انوئیوں کو بھی کہنا چاہیے ابھی بھول بنگی ہم سے کوئی بات نہیں ہم تو انسان ہیں انسان سے سو سو بار گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن جو پتا لگ جا کہ یہ گلتی ہے پھر نہیں کرنی چاہیے انجان پنے میں ہو سکتی ہے اور پھر جانبو جو ساچی تجیں اور کریں جھوٹتے نہیں تاکہ سنگتے پر وہ سوپن میں بھی نہ جائیں کبیر بھگوان کہتے ہیں تو پنیاتمہ پرماتمہ کبیر جی کہا کرتے تھے جنگم دکھیا جوگی دکھیا تپسوی کو دکھ دونا ہو اور آسہ ترشنا سب میں بیاپک اور کوئی گھٹ نہ سونا ہو اب جنگم دکھیا جوگی دکھیا یعنی یہ صادق ہیں یہ گری پوری ان کے اندر یہ جنگم بھی ہوتے ہیں اور یوگی جو یوگ ساتھ نہ کرتے ہیں ہٹ یوگ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کافی ورسوں تک کہتے ہیں یہ بھی دکھی اور ایک تپسوی کو دکھ دونا ہو جو کھڑا ہو کا تب کرتا ہے کہ دونے لاکر بیٹھ جاتا ہے ان کو دکھ دونا ہو یہ تو ساشتر ورد سادنا کر رہے ہیں اب ساشتر ورد سادنا کرنے والے کو کیسے کشت ہوگا جیسے تپسوی پہلے تو اس جیون میں دکھی سارا جیون تپسیا کر کر کشت یعنی ہنسا سے وہ سادنا کرتا ہے ہنسا سے اور پھر اگلے جنم میں وہ کیا بنتا ہے راجہ بنتا ہے تپسے رج پرابت ہوتا ہے اور راجہ اپنے جیون کال میں اتنے گھور پاپ کر دیتا ہے کہ وہ پھر نیکشٹ جیون میں گدھے اور کتے کی یونی میں جاتا ہے نرک میں جاتا ہے پھر پسوی یونیوں کو پرابت ہوتا پکسیوں کی یونیوں کو پرابت ہوتا اب جیسے ساستر ورد سادنا کونسی ہیں ساستر انکول کونسی ہیں ابھی آپ کو بتایا کہ یہ دو منتر جاپ کرتے ہیں ان نے جیسے گائیتری منتر بنا رکھا تھا ان اگیانیوں کو یہ نہیں پتا یہ گائیتری منتر ہے کیا اوم اس یزروید ادھائے نمبر ستیس کے منتر نمبر تین کیسا آگے اوم لالی اوم لگا دیا اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا بھی تک کہ یہ گائیتری منتر ہے کہاں اور کہاں سے اپلبد ہے کہاں سے پرابت ہوا ہے کوئی کہتا ہے یہ تین بھور بھوہ سوہ یہ داند سرسوتی جو کلیو کا نکلی مہر اسی ستیار پرکاس لکھ کے دنیا کو برمیت کر گیا ویدوں کا نام لے کا ہے اور ساری وید ویرد ویعکہ اس میں بڑھ رکھی ہے اس نے تیسرے سم اللہ سوہ میں اس گائیتری منتر کا اولے کیا ہے اور کہاں کہ بھوہ بھوہ اور سوہ یہ تین منتر تین اکثر تیتریے آرنکے سے لیے ہیں اور سیس کے بارے میں بھور بھوہ سوہ تت سویتر وریڈیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھیو یون پرچو دیات اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو کیونکہ اس نے کسی نہ کسی سے نکل کرکے ستیار پرکاس بھر دیا اور کچھ اپنا اگیان ٹھوک دیا یہ سارا اس کے اندر اڑنگا ٹھوک گیا اور یہ ویشیس کر بھارت ورس میں اس منتر کا بہت زیادہ جاپ بھی آتا ہے ایک کہتا ہمیں ایک لاکھ جاپ کر دیئے ایک کر آتا ہمیں دو لاکھ جاپ کر دیئے اور بھی کروں گا اب پہلے ہمیں بھی گیان نہیں تھا اب پتا چلا کہ اسے لاب کیا ہے یہ ساشتر ورد سادنہ ہے ساشتر ویڈی تاکہ یہ منمانی پوجہ ہے ان سے کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے ورد سادنہ کونسی ہے ساشتر انکول کونسی ہے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو منتر جاپ کرتے ہیں انہیں جیسے ایک گائیتری منتر بنا رکھا تھا ان اگیانیوں کو یہ نہیں پتا یہ گائیتری منتر ہے کیا اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا بھی تک کہ یہ گائیتری منتر ہے کہاں اور کہاں سے اپلبد ہے کہاں سے پرابت ہوا ہے کوئی کہتا ہے یہ تین بھور بھوے سوے یہ دانت سرسوتی جو کلیو کا نکلی مہر اسی ستیار پرکاس لکھ کے دنیا کو برمیت کر گیا ویدوں کا نام لے گا ہے اور ساری وید بھور دویا کھا اس میں بر رکھی ہے اس نے تیسرے سمولاس میں اس گائیتری منتر کا اللہ کیا ہے اور کہاں کہ بھو بھوے اور سوے یہ تین منتر تین اکثر تیتریے آرنکے سے لیے ہیں اور سیس کے بارے میں بھور بھوے سوے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو کیونکہ اس نے کسی نہ کسی سے نکل کر کے ستیار پرکاس بھر دیا اور کچھ اپنا اگیاں ٹھوک دیا یہ سارا اس کے اندر اڑنگا ٹھوک گیا اور یہ ویسے اس کے بھارت ورس میں اس منتر کا بہت جیدہ جاپ کیا جاتا ہے یہ کہتا ہمیں ایک لاکھ جاپ کر دیئے ایک کرتا ہم نے دو لاکھ جاپ کر دیئے اور بھی کروں گا اب پہلے ہمیں بھی گیان نہیں تھا اب پتا چلا کہ اسے لاب کیا ہے یہ ساستر ورد سادنہ ہے ساستر ویڈی تیاغ کا یہ منمانی پوجہ ہے ان سے کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے اپنا اتما یزرویت اجھے نمبر چھتیس کا منتر تین ہے اس میں اوم اکثر نہیں ہے پرارم میں بھور بھوے سوے تت سویتور ورینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھیو یون پرچو دیات یہ آمنہ بھی گوٹ رکھا تھا پہلے اس کا جاپ کرتے تھے اب پتا چلا کہ یہ تو ایک منتر ہے اور کب سے ایک لگ بگ اٹھارہ ہزار منتر ہیں اس چاروں ویدوں میں اس ایک منتر کے جاپ سے کوچے لاکھ بار جپ لو ارچے چاروں ویدوں کو کنٹھشت یاد کر کر اس کی ریپیٹیشن کرتے رہو واورتی کرتے رہو اس سے کوئی لاب نہیں کوئی لاب کا مطلب ہے کہ موکش لاب نہیں ویسے تو گیان یگ کا لاب ہوتا ہے اور گیان یگ ایسا ہے جیسے ایک روگی کو کوئی کسٹ ہے کوئی روگ ہے اس روگ نیوارن کے لیے اوسدھی الگ ہوتی ہے گلوکوز روگ ناسک نہیں ہوتی وہ سہیوگی ہوتی ہے اب کیول گلوکوز ہی چڑھا دیں تو یگ تو گلوکوز سمجھو یگ جو پانچ یگ ہیں ایک یگ ہے درم کی دوسری یگ ہے دھان اور تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام تو ان سے یہ چار یگ ہوتی ہیں یگ تو ایسی جانوں جیسے گلوکوز کا کام کرتی ہے اور روگ ناسک ٹیبلٹ کیپسول انجیکسن یہ الگ ہوتے ہیں تو اس پرکار ہم نے اپنے زنب اور مرتوں کے روگ کو سماپت کروانا ہے تو کوئی تو ہون ہون ہی کر کے اپنے آپ کو سنتوشت مان لیا کہ ہم نے بہت عجیاتمی کریائیں کر دی اور کوئی بندارے کروا دیتا ہے دھرم یگ کرتا ہے اسی سے بہت کچھ اپلبدی مان لی پنے اتماؤں یہ سارا ہی ملا کے کرنا پڑے گا پانے جیسے کسی نے تھے کار کا ایک پئیاں لے لیا ایک ویل انکلوڈنگ ٹائر ڈیوب اور اس کو گماتا جا رہا ہے یہ کار بن گئی میری ہٹ جا کار آ رہی ہے اور کسی نے سٹیرنگ کھول لیا سپیر پارٹھا رکھیں کسی اس دکان سے کوئی کچھ پردے لے رہا ہے کوئی پردے لیے پھر رہا ہے تو وہ کار نہیں ہیں ان سب ہی پارٹس کو ملا کر کار بنتی ہیں تو ایسے ہی موکس مارک جو ہے ہم سب ہی جو سادنہ ہیں یگ بھی کرنی ہے منتر جاپ بھی کرنا ہے اپنے درشن بھی کرنے ہیں بندارے بھی کروانے ہیں یعنی چاروں پانچوں یگ بھی کرنی ہے سوجھائے بھی کرنا ہے کیول کوئی سوجھائے کرنے سے ہی موکس مان لیتا ہے تو یہ ساشتر انکل سادنہ یہ ہوگی موسیقی